جب میں گرا تو میرے بھائی اتھر گئے میں ایک جان بچانے کی کوشش کی اس نے پورے انسینیت کی جان بچانے یہ ہمارا فرض تھا اللہ کا حکم ہی ایسے ہی تو میں جلدی اتھرا میں نے بلا ان کو رسی بان دوں گا یہ کون سا مستہ ہے ان کو چڑھا دوں گا لڑکے کو میں نے باندھا باندھ کر تھوڑا میں اوپر بھی آیا لڑکے لے کر تو اوپر سے مجھے کوئی بولتا ہے لکڑی سے لگا آپ کو اس کے بعد مجھے نہیں پاتا ہے میں گر گیا دیکھا چالیس پھٹ تک پانی نہیں آتا ہے پھر یہ بارشوں کا پانی گندہ شندہ جمع ہوتا ہے یہ ہم پی رہے ہیں بچارے اس لیے آ جاتے ہیں ان کو تاظر نہیں کرنا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں ہمارا ووٹ بنے گا انسانیت اتنا ڈوب گیا ہے کم سے کم آپ میڈیا والے عوام کی آواز ہوتے ہو آپ کو کونے کونے میں ڈونڈنا ہے کہاں آدمی گریب ہے کہاں آدمی پر ظلم ہوتا ہے کہاں اس کو سہولیت نہیں ہے میں اس وقت دردپورا علاقے میں موجود ہوں جہاں پر ایک بہت بڑا سانیا کلپیش ہے جس میں دو لوگوں کی جان گئی اور تین لوگ جو ہیں وہ اس کونے سے بچائے گئے میرے ساتھ کاسم صاحب ہے جو اسی کونے میں بچانے کے لئے گئے تھے مگر گنیمت یہ رہی ان کی جان جو ہیں وہ بچ گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو چوٹے جو ہیں بہت زیادہ آئی ہیں سر پر چوٹ آئی ہے اس کا بائی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا کاسم صاحب مجھے بتائیے پہلے کب آپ کو پتا چلا اور آپ وہاں تک کیسے پہنچے وہاں ہم قریب تھے اور تھوڑی دیر میں شور ہوا وہاں ہم دوڑ کر گئے ہم نے سوچا لڑائی ہو گیا کچھ پانگا ہو گیا جب وہاں پہنچے تو دو باپ بیٹا کونے میں تھے کون کونے میں تھا باپ اور بشیر بشیر صاحب اور اس کا بیٹا تو میں نے جب ان کو دیکھ کر تو ہم نے سیڑی لگایا نہیں سیڑی لگا کر دیکھا پانی سے سہیڑ کو دونوں سامنے تھے تو میں جلدی اترا میں نے بلا ان کو رسی بان دوں گا یہ کون سا مسئلہ ہے ان کو چڑھا دوں گا لڑکے کو میں نے باندھا باندھ کر تھوڑا میں اوپر بھی آیا لڑکے لے کر تو اوپر سے مجھے کوئی بولتا ہے لکڑی سے لگا آپ کو اس کے بعد مجھے نہیں پاتا ہے میں گیر گیا اس کے بعد نہیں بتا کوئی گیس تو نہیں ہوا تھا ہاں گیس ہو رہی تھی جب میں نیچے سے لڑکے باندھ رہا تھا تھوڑی گیس ہوئی مجھے تو اسی وجہ سے میں بھی ہوشی ہوئی واپس بھاگنے لگا لڑکے کو لے کر میں نے بلا میں بعد میں اتروں گا پھر سے بچائیں گا دوبارہ باپ کو اس کے کچھڑا لوں گا اچھا اچھا تو آپ اس وقت صرف دو ہی بندے اس میں تھے ہاں دو ہی بندے تھے باپ اور بیٹا اس کے بعد میں آپ آ گئے ہاں تو اس کے بعد میں آپ کو بچانے کے لئے پھر دو بندے آ گئے تھے جب میں گرہ تو میرے بایی اتر گئے ہاں تو جو فرید صاحب ہے جی فرید صاحب آپ کے بھی بعد میں آ گئے ہاں میرے بعد یہ وہاں پر کرنے کی آ گئے وہ صفائی کرنے کے لئے گئے تھے یا پانی نکالنے کی یہ بات ہمیں پتا نہیں ہے وہ پتا نہیں ہے ہاں اچھا تو یہاں پر آپ کے علاقے میں اس طرح کے واقعات بہت بار ہوئے ہیں پانی کی کتنی زیادہ قلت ہوتی ہیں کتنی زیادہ پانی کی قلت پھر آپ کو خود بھی نظر آتے یا پانی ہے کھائیں پانی ہے ہی نہیں اس گاؤں یہ مسئیبت ہے ہم کوئیں کھائیں نالیوں کا یہ پانی کھا رہے ہیں کوئیں بنا کر جمع کر کے بارشوں کا پانی ابھی ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا وہاں پہ پاس گئے تھے جب آپ کو وہاں پر لے جایا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس جب میں گیا تو مجھے خون چار رہا تھا ڈاکٹر صاحب نے مجھے پہلے بولا آپ چٹھی لاؤ اس نے یہ چٹھی لاؤ ہاں اتنی انسانیت نہیں کہ پہلے اس کا خون بند کروں اور پھر میں چٹھی لاؤں بعد میں وہ میرے سے چٹھی نہیں لے سکتا تھا یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا ریسکیو آپ کو یہاں پر کیا گیا جب آپ کو ریسکیو کیا گیا اب آپ کو کچھ پتا ہے کہ آپ کو ریسکیو کیا گیا ہوش میں تھا اور لوگ زدہ دوسرا میرا باپی ہے حمید آپ تین بھائی گئے تھے ایک تو جو اس دنیا میں آپ کے تھے اور دوسرا بھائی ہے آپ تین بھائی گئے تھے اس بیٹے اور باپ کو بچہ نہیں کی جس نے ایک جان بچائی ہے اس نے پورے انسانیت کی جان بچائی ہے ہم ہیرو نہیں ہیں نہیں جس نے ایک جان بچائے اس نے ایک جان بچانے کی کوشش کی اس نے پورے انسینیت کی جان بچائے ہاں یہ ہمارا فرض تھا اللہ کا حکم ہی ایسے ہی ہے ابھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں بہت سارے ایسے مطلب زیادہ تر لوگ تو واپس نہیں آئے ہیں زیادہ تر لوگ ابھی بڑھگام میں بھی ایک واقعہ ہو گئے وہاں پر تین بندے جو ہی گے وہ واپس ہی نہیں آئے تو مجھے بتائیے کہ ان علاقوں میں زیادہ گہرا کونہ کھوڑنا پڑتا ہے یا اور کوئی پرابلم ہے یہاں چالیس فٹ تک بھی پانی نہیں آتا ہے چالیس فٹ تک پانی نہیں آتا ہے ہم نے تین کھڑے یہاں اپنی زمین میں کھوڑ کر دیکھا ہے چالیس فٹ تک پانی نہیں آتا ہے پھر یہ بارشوں کا پانی گندہ شندہ جمع ہوتا ہے یہ ہم پی رہے ہیں ریسکیو ٹی میں آئی تھی یا نہیں مطلب جو ہسپتال کی ٹی میں پہنچ جاتی ہے پولیس کی ٹی میں آ جاتے ہیں باقی ٹی میں آ جاتے ہیں بچانے کیلئے ادھر کون آتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہم نے دیکھا ہے بول رہے ہیں سڑک نہیں ہے تو سڑک کی وجہ سے بہت یہ پرانے ہیں میلے ہمیلے ہیں وہ بچارے اس لیے آ جاتے ہیں ان کو تاظر نہیں کرنا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں ہمارا ووٹ بنے گا اور سانیت اتنا ڈوب گیا ہے کام نہیں کرنا اس علاقے میں کام کس نے کیا آپ کو نظر آتا ہے سر گاؤں میں پھر کر دیکھو کیا کام ہے تو آپ کے علاقے میں ابھی پانی کی بہت زیادہ دیکھتا ہے سڑکیں بھی پان کی سڑک کی بجلی کا سسٹم ہمارا دیکھو پندر منٹ بجلی آتا ہے ساڑھے پانچ سو ہمارے کو فیس لیتے ہیں ہم ایسے لوگ ہیں جن کو چندی کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں اس وقت کسی بچارے کو پچیس ہزار ہوا ہے کسی کو بیس ہزار ہوا ہے بجلی بیل اب بینک میں اس کا کاٹ لیتے ہیں اگر کوئی بڑو کا فانڈ نہیں آتا ہے اولڈ ایج وہ بھی کاٹ لیتے ہیں تجھے بجلی کا چڑھا ہے کیا دیا سرکار کچھ بھی نہیں ہے اچھا جو فرید صاحب ہے اس کے کتنے بچے ہیں دو بچے ہیں ایک بچی ہے یہ سامنے بیٹھی سات سال کی دوسرا بچہ ہے پانچ سال آپ کے کتنے بچے ہیں میرے تین بچے ہیں دو بچے ہیں فرید صاحب اور بشیر صاحب اور آپ کیا کام کرتے ہو کون مطلب آپ تینوں سارے لوگ یہاں پر کیا کام کرتے ہو جو وہاں پر گئے تھے بشیر صاحب کیا کام کرتے ہو بشیر صاحب جو گزر گیا ہے وہ بچے رہاں مزدوری کرتا تھا فرید صاحب آپ کا بھائی وہ بھی مزدوری کرتا تھا آپ کیا کرتے ہو میں بھی مزدوری کرتے ہو سارے لوگ مزدوری کرتے ہیں اور کہہ کرتے ہیں اسٹیشن کو کیا کہنا چاہو گے جو سرکار اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں یا کوئی افسر اگر آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو کیا کہنا چاہو گے ہم کچھ بھی ان افسروں کو نہیں کہتے ہیں یہ علاقہ نامید ہے اور نامید رہے گا تو کوئی امید نہیں آگا نہیں یہاں تو یہ دوکھے ہی دوکھے ہیں یہ دنیا دوکھے باس ہے کئی بار پھریں ان کے پاس ہمارے کو کچھ help کسی طرف سے نہیں ہوئی ہے دو دن آ جاتے ہیں مر گیا ہمارا vote بن جائے گا بس اتنے کے لئے ہمیں افسر کوئی ہے تو وہ بھی صرف رشوت پر ہے آپ کی میڈیا بھی اب یہ اچھے کام نہیں کرتی ہے اچھے کرتی تو ان کو یہ دیاتی پہر یہ دیکھنے تھے کہ لوگ کام مرتا ہے کہاں لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے آپ نے بھی شیعر پکڑے آج پتہ نہیں کس طرح حادثہ ہوا تو اپنی تنخواہ کے لئے نہیں میں نے درد پورا میں دو تین سٹوریز کی ہے نیچے کی ہے مگر کی ہے کہ یہ تو سر کم سے کم آپ میڈیا والے عوام کی آواز ہوتے ہو آپ کو کونے کونے میں ڈونڈنا ہے کہاں آدمی گریب ہے کہاں آدمی پر ظلم ہوتا ہے کہاں اس کو اصولیت نہیں ہے صحیح بات ہے پھر ہمارا تو اتنے ہی ہم کسی افسر کے پاس جائیں گے ہوئے اس کو ابھی باہر رہنے دو گیٹس ہے تو اندر ہی نہیں جانے دیتے ہیں یا جب تک کوئی سے پارش نہ ہوئی یہ آو گام گجر اس کے ساتھ کون بات کرے گا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو فیملیز جن کے مطلب والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے جو بندے آپ اس دنیا میں نہیں رہے ان کو تھوڑی بہت مدد ملنی چاہیے سرکار کی جانب سے کیونکہ وہ گریب فیملیز سے ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بہری سرکار سنے گی کم سے کم آپ تو اپیل کر سکتے ہو کیا اپیل کریں سرکار کو جو سرکار ہی نہیں ہے ہے کہاں سرکار کس کو بولی جسے اس سرکار سے آپ یہ مانتے ہو اگر سرکار ہوتی اگر یہاں پر اس طریقے سے ستر پشلے ستر سالوں سے کچھ کام کیا ہوتا تو یہ حادثہ شاید نہیں ہوتا تو کیسے ہوتا یہاں بھی کوئی نئے ہم ماجر لوگ نہیں آئے درد پورا میں درد پورا اتنی بڑی عبادی ہیں کہ ڈسٹک کپوڑا میں اس سے بڑا آریہ کوئی نہیں ہے چلو ایک آدمی ہوتا ہے دو سال ماجر کسی جگہ سے بدل گیا اس کو سرکار نہیں پہنچ سکتی ہے جب یہاں سات پیڑیاں گزر گئی ابھی تک سرکار نہیں تھا آپ کہاں سرکار ہیں یہ آپ کی بیٹی ہے چلیے میرے ساتھ کاسم صاحب بات کر رہے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے کل بہت دوری کے ساتھ وہاں پر چان بچانی کی کوشش کی ہیں یہ تین لوگ جو ہیں پہلے دو لوگ جاتے ہیں کوئے میں کوئے کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں بشیر آمد خوجہ جس کا نام تھا اور اس کا بیٹا وہ کوئے کی صفائی کر رہے تھے اور اچانک سے وہ کوئے میں ہی گر جاتے ہیں اور پھر پہلے کاسم صاحب بچانے کے لئے آ جاتے ہیں اس کے بعد میں فرید خوجہ صاحب بچانے کے لئے آ جاتے ہیں پھر ایک اور بندہ آ جاتا ہے تقریباً یہ پانچ لوگ پھر کوئے میں گر جاتے ہیں حمید صاحب آ جاتا ہے پانچ لوگ کوئے میں گر جاتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہ ان کو بچانے کے لئے آ جاتے ہیں تین لوگوں کو فیلال کونے سے تو نکالا گیا یہ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ خوشی کی بات ہے کیونکہ اس طرح کے سے ہم نے پہلی بار دیکھا ہے جب ہم نے وارچن میں دیکھا تو وہاں پر کسی کو نہیں نکالا گیا وہاں ہمارے میں اس طرح کے کا ایک انسیڈنٹ پیش ہے وہاں پر بھی بڑا حد سا ہوا تھا دو لوگوں کی جان گئی ہیں سرکار سے یہی اپیل رہے گی کی ان علاقوں میں تھوڑا سا دیان دینے کی ضرورت ہیں دولپمنٹ جو یہاں پر جس طرح کے سے یہاں پر لوگوں نے کہا کہ روڈ پر پچھلے پندرہ سال سے کام کیا جا رہا ہے ابھی تک اس کو کمپلیٹ نہیں کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑی چنتہ کی بات ہے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے یہاں پر اگر کل جس طرح کے سے یہاں پر لوگوں نے کہا آپ در ریکارڈ مجھے لوگوں نے کہا کہ اگر یہاں پر سڑکیں ہوتی مجھے ہی نہیں بعد میں آئے تھے جب ان کو ہسپٹل منتقل کیا گیا تھا